پیارے ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ اگر آپ کو اس طرح کی دسم لب بالی سنکھیاں دیا جائے تو آپ اس کا برگ مل کیسے نکالیے گا یعنی دسم لب کا برگ مل تو یہاں پر ہم آسانی طریقے سے نکالیں گے اس سے پہلے یعنی آپ اس چینل پر نئے تیسے ضرور سبسکرائب کر لیں گے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر شب سے پہلے ہم کیا کریں گے دو لکیر کھیج دیں گے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اسی میں ہم کو یہ بنانا ہے تو یہاں پر کیا کرتے ہیں جس پرکار آپ سیمپل برگ مل بناتے ہیں اسی پرکار ہم دسم لب کا بھی برگ مل بنائیں گے تو یہاں پر یہ یعنی داہینے بھاگ سے ہمیں جورہ لگا لینا ہے جورہ لگا لیے اب ہم کو لگانا بھی ہے کوئی بھی سنکھیاں سے یعنی اگر ہم آٹھ رکھتے ہیں تو یہاں بھی آٹھ رکھنا پرے گا اگر نو رکھتے ہیں نو بار پڑھتے ہیں تو 81 آ جاتا ہے اب اس کو گھٹا لینا ہے تو چار میں سے ایک گیا تین اور آٹھ میں سے آٹھ گیا یہاں کروس ہو گیا یعنی جیڑو اب دیکھیں یہاں پر جب آپ برگمول بنا رہے ہو تو آپ کو یہ پوائنٹ نہیں دیکھنا ہے پہلے آپ تو آرام سے جس طرح سمپل برگمول بناتے ہیں وہ اسے بنا لیجئے اس کے بعد پوائنٹ کا ہم کھیل کر لیں گے تو یہاں پر پہلے نو بار میں لگائے ہیں تو کیا کرنا ہے اب یہاں پر دو انکھ اتریں گے کون کون تو آٹھ اور دو دو انکھ کو اتار دیں گے یعنی 382 ہو گیا اور ادھر ہم جیسے سمپل لکھتے ہیں وہ اسے لکھتے جائیں گے نو نو 18 ہو جائے گا نو نو کتنا ہو جائے گا 18 اب دیکھئے کیا کرنا ہے اب اگر یہاں ایک رکھتے ہیں تو 181 ہو جائے گا دو رکھتے ہیں تو دو سے اس کو گنا کر کے جتنا آئے گا اتنا لکھئے گا تین رکھتے ہیں یہاں پر ہم نے دو رکھا تو دو دونی چار دو آٹھی شولہ اور دو ایکم دو ٹھیک اور ایک تین ہو گیا یعنی 364 ہو گیا ہم اسے کیا کریں گے گھٹا لیں گے تو گھٹا آئیے آپ کو گھٹانے کے بعد کتنا آئے گا تو دیکھیں 12 میں سے چار گیا 8 اس کے بعد یہ ہو گیا 7 7 میں 6 گیا 1 اور یہ کٹ گیا اب اوپر ہمیں کیا اترے گئے 41 اترے گا ٹھیک ہم یہاں پر دو سے لگائے تو دو کو رکھ لیں گے اور اب دیکھئے اب آپ کو دھیان دینا ہے پہلے تو آپ برمول پورا بنا لیجئے اس کے بعد ہم پوائنٹ کا بیچار کرتے ہیں تو دو دو یہاں چار ہو جائے گا آٹھ اور ایک اب یہاں پر آپ کتنا آ رہا ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک بار میں ہی سمجھ جائے گے تو 184 اور یہاں پر ہے 184 اگر آپ ایک یہاں رکھتے ہیں تو یہاں بھی ایک سے گنا کرنا پڑے گا تو آپ کو اتنا سنکھیاں آ جائے گی تو ایک سمجھ گنا کر لیتے ہیں ایک 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 چوکی چار ایک اٹھے آٹھ ایک 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 یعنی اتنا ہی آ جائے گا اس کو جب گھٹ آتے ہیں تو یہ گھٹ کے جیڑو ہو جائے گا سیس فل تو آپ اس کو کیا کریے جوڑ لیجئے ایک ایک دو چار ایک ادھر آٹھ ٹھیک اب دیکھئے اب آپ کو کیا کرنا ہے کتنے بار میں لگائے تھے ایک بار میں اس ایک کو یہاں لکھ دیئے اب آپ کو کیا کرنا ہے دسم لب دینا ہے تو دیکھئے اگر آپ کے دسم لب کے بعد اگر چار انک ہے تو ادھر سے دو انک چھوڑ کر کہنے کا مطلب دو انک میں ہی اس کا برگ مل دو انک کے بعد دے دیتے ہیں اب دیکھئے ہم کچھ اس پرکار اس میں بھی بناتے ہیں یہاں بھی دیکھئے دسم لب کے بعد چار انک ہے تو ہم جب دسم لب دیں گے یعنی برگ مل نکالیں گے اس کا برگ مل پہلے کتنا آ گیا اس کا برگ مل ہمیں آ گیا 9.21 یعنی 9.21 یہی برگ مل ہو گیا اب اس میں بھی ہم بناتے ہیں تو اس میں کیا کریں گے تو سب سے پہلے اس پرکار ہم کیا کر لیے ایک لکیر کھچ لیے ٹھیک ادھر سے جورہ لگا لیے ایک بچتا ہے تو ایکس لگائیں گے ایک اکم ایک کٹ گیا اس کا پانچ جیرو اترا ایک ایک کتنا ہو جائے گا دو ٹھیک ایکس لگاتے ہیں ایکیس بار آتا ہے دو سلگاتے ہیں دو دونی چار دو دونی چار یعنی جو سنکھی آپ اوپر رکھئے گا وہ نیچے بھی رکھنا آپ کو پرے گا تو یہاں پر گھٹا لیتے ہیں دس میس چار گیا چھے اور چار یہ کٹ جائے گا یعنی پچاس میس چوالیس گھٹا کتنا بچا چھے یہاں پر بھی آپ لکھتے جائیے یہاں ایک لکھے دو لکھے اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے اوپر کیا اترے گا جیرو چھے ٹھیک اب یہاں دو دو چار اور ادھر ہو گیا دو چوبیس اگر ایک رکھتے ہیں تو دوسرا اکتالیس ہوگا دو رکھتے ہیں پھر دوسرا گناہ کرنے پرے گا تین رکھتے ہیں تو دو تیا چھو زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے ہم دو رکھیں گے اب ہم بتاتے ہیں تین رکھتے ہیں تو کتنا ہوتا ہے تو دو چار تین رکھتے ہیں یہاں بھی تین رکھنا پرے گا تین تیا نو تین چو گبار ہے تین دونی چھو ایک سات سا سو انتیس جو کیسے بڑا ہے اس لئے ہم تین نہیں رکھیں ٹھیک یہاں آپ کو دیکھتا ہوگا اب دیکھیں یہاں پر کیا کیے ہم دو رکھے دو سے گناہ کرنا پڑے گا دو دونی چار دو چوک آٹھ دو دونی چار اب اس کو گھٹا لیتے ہیں چھے میس چار گیا دو جیرو ہے اس سے پیچھا لے گا دس ہوگا دس میس آٹھ گیا دو یہاں پر پانچ میں چار گیا ہے ایک اب کیا اترے گا دو اور پانچ ہم کیا کرنا ہے ہمیں ہمیں اس کو پھر سے لکھنا ہے نی دو دو چار چار دو اب دیکھیں ایک آئی اس طرح پر پانچ دکھ رہا ہے تو آپ یہاں پر پانچ دیجئے تو یہاں بھی پانچ دینا پڑے گا اب اس سے گناہ کریے پچھے پچیش پانچوک بیش دو بائس پانچوک بیش اس کے بعد پھر بیش دو بائس بانکی دو پاندونی دس دو بار ہے جب اس کو گھٹ آتے ہیں تو سیسپل کیا آتا ہے جیرو یعنی کچھ نہیں آتا ہے جب سیسپل کچھ نہیں آتا ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ یہاں پر لکھیں نہیں دو ٹھیک اس کے بعد دو لکھ دیئے اس کے بعد پانچ اب ہمیں کیا دینا ہے دساملब دینا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے دساملब دیکھیں گا ادھر سے کتنا ہے پوائنٹ کے بعد چار ادھر سے دیکھنا ہے دہینے طرف سے پوائنٹ کے بعد کتنا آنکھ ہے چار تو ہمیں ادھر دساملब اس سنگ کے انہوں پر رکھیں گے جہاں پر پوائنٹ کے بعد دو آنکھ ہو یعنی یہاں رکھ دیں گے 12.25 ہمیں اس کا انسر ہو جائے گا پہلے اس کا برگمول اگر پوچھا جائے گا تو کتنا ہوگا تو برگمول اس کا ہو جائے گا 12.25 ٹھیک اب ہم جو بول رہے ہیں وہ دھیان سے دیکھئے گا ہم یہ سمجھا رہے تھے کہ یدی آپ کو یہاں پر 6.25 رہے گا اس کا برگمول پوچھے گا تو آپ 625 کا برگمول جانتے ہیں کہ 25 ہوتا ہے اب پوائنٹ ہم کو رکھنا ہے تو یہاں پر پوائنٹ کے بعد 2 آنکھ اب برگمول نکلے گا پوائنٹ کے بعد 1 آنکھ ہو جائے گا اس طرح آپ بنا سکتے ہیں دسم لبالے کسی بھی سنکھیاں کا برگمول آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور یدی آپ کو یہاں ویڈیو اچھا لگا تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر کے جائیے تاکہ آپ نیکس ویڈیو دیکھنے میں آپ کو نوٹیفیکیشن چلا جائے گا اور آپ آسانی سے دیکھ پائیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک جائے ہن دوستو دھنیواد